بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد 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 ہرگز ہرگز آپ خدا کی مشیعت کو خدا کی مرضی کو خدا کے بھروسے کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ راہ خدا میں وہ چیز نہ دو جو آپ عزیز رکھتے ہو وہ چیز جو آپ کے لئے عزیز ہے جو آپ کو پیاری ہے وہ آپ راہ خدا میں دیں گے تو آپ راہ خدا میں دینے کے بعد خدا کی نگاہ میں محبوب ہو جائیں گے ہر انسان کی تمنہ یہی ہے چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو چاہے وہ نظر ہو یا زیاراتِ کربلا ہوں کوئی بھی مقصد اٹھا لیجئے زندگی کا انسانوں کی کسی بھی عمل کو دیکھ لیجئے انسانوں کی ہر عمل میں انسان چاہتا ہے کہ محبوبِ خدا بن جاؤں محبوبِ خدا بننا چاہتا ہے نماز کس لئے پڑھ رہے ہو تاکہ اللہ ہمیں چاہنے لگے اللہ کو ہم رازی کر لیں کسی اللہ کی رضا کے لئے ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ کس لئے رکھ رہے ہو تاکہ خدا رازی ہو جائے نماز کس لئے پڑھ رہے ہو خدا رازی ہو جائے زکاة کس لیے دے رہے ہو خدا راضی ہو جائے حج پر کس لیے جاتے ہو خدا راضی ہو جائے خدا کے محبوب بندے کہلائے جانے لگے ہم اس لیے تمام عمل کیے جا رہے ہیں لیکن یہ عمل تمام کے تمام چاہے نماز ہو چاہے لوزہ ہو چاہے زکاة ہو چاہے حج ہو یہ تمام کے عمام عمل آپ کے تب قبول کیے جائیں گے جب آپ کی دل میں علی کی محبت ہوگی اس لیے کہ تمام عبادتوں کا تمام عبادتوں کے قبول ہونے کا جو مرکز ہے وہ ولایتِ علی ہے اگر نمازیں ہیں وہ ولایتِ علی نہیں تو نمازِ بیکار روزے ہیں ولایتِ علی نہیں تو روزِ بیکار حج پر گئے لیکن ولایتِ علی کے بغیر حج کے چکر کٹ کے آگئے کعبے کے چکر کٹ کے آگئے تو آپ کے چکر تو ہوں گے وہ لیکن حج نہیں کلائے جائے گا حج اس وقت ہوگا کہ جس کے کعبے کے چکر تو کٹ رہے ہو مگر جس کعبے کے چکر کٹ رہے ہو اگر اس میں پیدا ہونے والے کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر وہ حج نہیں ہو سکتا جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو کس کے لیے پروردگار کے لیے لیکن نماز پڑھتے وقت جب سجدے کی حالت میں سر رکھ رہے ہو تو سجدے میں قربان کرنے والے قربانی دینے والوں سے محبت ہونی چاہیے روزہ کر رکھ رہے ہو اللہ کے لیے روزہ ہے معصومین کے لیے کوئی روزہ نہیں رکھتا اللہ کے لیے تمام موزے ہوتے ہیں لیکن روزہ قبول تب ہوگا کہ جب ان معصوموں کو یاد کیا جائے جنہوں نے بھوکے رہ کر بھوکے سائل کو سیر کر دیا لیکن تمام عبادتوں میں غور کریں یہاں سے فرشعظہ سے لے کر اور ہماری تمام عبادتیں کب قبول کی جائیں گی کہ جب علی کی محبت آئی جائے بین علی کی محبت کے کوئی قبول چیز نہیں ہو سکتی نماز قبول نہیں روزہ قبول نہیں حج قبول نہیں اس لیے کہ جب انسان اس دنیا سے گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے نمازے روزے حج زکاة عملے سالے جتنی بھی اس نے نیکیا کی ہیں وہ مجسمے کے طور پر انسانی شکل میں اس کے قریب آتی ہیں مرتلیٹا ہوا ہے نماز آئی انسانی شکل میں آ کر اس کے دائیں جانے پھڑی ہو گئی روزہ آیا انسان کی شکل میں آگے کھڑا ہو گیا زکاة آئی کھڑا ہو گیا حج والا آیا کھڑا ہو گیا سب مجسمے کے طور پر آتے ہیں انسانی شکل میں آتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک نور ساتے ہوتا ہے اور وہ نور ایسا ہوتا ہے کہ جو نماز کے نور سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے روزے کے نور سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے حج کے نور سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور وہ آنے کے بعد نہ اس کے سرانے کھڑا ہوتا ہے نہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے نہ اس کے بائیں جانب کھڑا ہوتا ہے بلکہ مرنے والے مومن کے پیروں کے طرف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اب یہ شخص پوچھتا ہے مردہ جو لیٹا ہوا ہے نماز پر پوچھتا ہے تم کون ہو کہا ہم تمہاری نمازیں ہیں جو تم نے ہمیں پڑا تھا کہا تم کون ہو کہا ہم تمہارے روزے ہیں تم کون ہو ہم تمہاری زکاة ہیں تم کون ہو ہم تمہارے عملے صالح ہیں تم کون ہو ہم تمہاری ازاداری ہیں یہ تمام کے تمام عمال مجسنے کے طور پر ہوتے ہیں لیکن جب وہ پائنٹی والا جو اس کے پیروں کے جانب کھڑا ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے کہا پہلے یہ بتا کہ ان کا نور زادے ہیں یا میرا نور زادے ہیں کہا تیرا نور زادے ہیں لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ سب سے اول چیز ہے پروب دین میں نماز نماز اگر قبول کی جائے گی تو تمام عمال قبول کر لیے جائیں گے نماز سے زیادہ تیرا نور ہے روزے سے زیادہ تیرا نور ہے حس سے زیادہ تیرا نور ہے زکاة سے زیادہ تیرا نور ہے تو ہے کیا کہا مگر میں نہ ہوتی تو نماز قبول نہ ہوتی میں نہ ہوتی تو زکاة قبول نہ ہوتی اگر میں نہ ہوتی تیرے حج بیکار ہو جاتا کہا ہے کون تو کہا میں محبتِ علی بن عبی طالب سواب بڑے محمد عالمان میں علی بن عبی طالب کی محبت ہوں جو مجسمے کے طور پر تیرے ہی مدد کیلئے یہاں آئی ہو علی کی محبت نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا یہ فرشی اعظام ہم نے علی کی محبت میں بچھایا اس فرشی اعظام پر ہم علی کی محبت میں آئے ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ جب تک جیئے تو علی کی محبت میں جیئے اور امردگارہ جب یہ دنیا سے اٹھائے جائیں تو ہمارے زبان پر کلمہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی اللہ کا بھی کلمہ ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمیں تو وہ قوم ہیں جن کا کلمہ مکمل ہے نجانے ایسی بھی قومیں پائی جاتی ہیں دنیا میں جن کا بھی کلمہ بھی پورا نہیں ہوا ہے اور وہ قومیں جن کے کلمے پورے نہیں ہوتے جب ان کے کلمے پورے نہیں ہیں تو کی نسلے کیسے پوری ہو سکتی ہیں جی ابتدا سے چلیے نا انسان پیدا ہوتا ہے تو پہلا سبب اسے سکھایا جاتا ہے کہو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر یہاں پر آ کر گاڑے رکھ جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ ابھی منزل پر نہیں پہنچیں ابھی منزل پر پہنچنے کے لئے ایک قدم اور آگے آپ کو بڑھنا ہے علی و علی اللہ جب تک علی و علی اللہ نہ اکھنار کر لیں تب تک نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے صلوات پڑے محمد عزیزان اگرامی ارشاد رب العزت ہے کہ خدا کی راہ میں جب تک آپ وہ چیز نہ دے دو کہ جو آپ کو عزیز ہے تب تک آپ خدا کے محبوب بندے نہیں کہلائے جا سکتے خدا کی مرضی حاصل کرنی ہے تو خدا کی راہ میں وہ چیز دو جو تمہیں عزیز ہے کسی کو دولت عزیز ہوتی ہے وہ خدا کی راہ میں دے دیتا ہے کسی کو اعراض عزیز ہوتی ہے وہ خدا کی راہ میں دے کر محبوب بن جاتا ہے لیکن عزیزان اگرامی محبوب بننا بڑا آسان ہے ہر انسان عباد کرتا ہے نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ سے نماز پڑھتے ہیں محبوب تو بن سکتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے محبوب بندے ہیں کہلائے جائے لگے ٹالی رکھ لی روزہ رکھنے لگے ہج پہ چلے گا یہ حاجی جی ہو گئے تو کیا ہوا بھئے بڑے محبوب ہیں اللہ کے بندے ہیں ان سے تکرائیے گا نہیں ان سے بولیے گا نہیں بڑے شریف ہیں وہ ایک دل کسی بھی ترہا کا مسئلہ ہو چاہے اچھا ہو قوم کے لیے چاہے برا ہو یہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں کبھی بولتے ہی نہیں نہ اچھی بات میں بولتے ہیں اتنے اچھے ہیں نہ بری بات میں بولتے ہیں اتنی بھی اچھے ہیں توجہ رکھے گا ایسے معاشرے میں لوگ ہیں نہ اچھی بات میں بولتے ہیں نہ بری بات میں بولتے ہیں جب بری بات ہوتی ہے تو بھی خاموش رہتے ہیں جب اچھی بات ہوتی ہے تو بھی خاموش رہتے ہیں مثال دوں بری بات ایسے کہ آپ گزر رہے ہیں راستے میں سے اور کوئی انسان کسی کو بے وجہ مار رہا ہو پیٹ رہا ہو اور آپ کاموشی سے دامن جھاڑ کے نکل جائیں کہ بھر ہمارا کیا مطلب ہمیں تو سبزی لینے جانا ہے ہمیں تو اپنی کام سے جانا ہے ہمارا کیا مطلب ہم بے مطلب میں بولیں اپنا وقت خراب کریں ٹائم جو ہوتا ہے منی ہے اس وقت کی یہ سب سے بڑی دولت ہے ٹائم انسان وقت خرچ کرنا ہی نہیں چاہتا ہم یہاں رکیں گے یہ سمجھائیں گے برائی تو الگ ہوگی پھر ٹائم بھی مرباد ہوگا ہم کچھ سمجھائیں اب کسی کی برائی کھولیں آپ گزر گئے نہ برائی میں بولیں اچھائی میں کب نہیں بولتے فرشہ زادہ آنے کے بعد درجہ آپ کی یہ بھئی ماس آپ کے موپر لگے ہے نا سبانے تو بن نہیں ہیں اچھائی میں بھی انسان نہیں بولتا اتنا اچھا ہے برائی میں بھی انسان نہیں بولتا تب بھی اچھا ہے آپ بتائیے بھئی دو تیزے نہیں ہو سکتی ایک کلمہ یا تو جھوٹا ہوگا یا سچا ہوگا اگر میں کہوں کہ مولا علی اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں آئیمہ میں سب سے پہلے نمبر پر مولا علی ہے آپ اس پر بھی خاموش رہیں اور میں کہوں مولا علی نسیریو کے خدا ہیں آپ اس پر بھی خاموش رہیں تو آپ پھر بولیں گے تو کس بات پر بولیں گے اور ایک بات میں کرنٹ بودھلا ہوں جو اس وقت کی چل رہی ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیں اس فرشی اعضاء پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں لیکن حکومت بھی اس بات پر جانتی ہے کہ آپ کے زبان بن نہیں ہو سکتی بھلے اسے ڈھک دیا جائے لیکن عزاداری میں فرشی اعضاء پر بیٹھنے کے لیے اگر مجمع دور تک پھیلا ہوا ہو زاکر تک اس کی دعوت احسین نہ پہنچ رہی ہو اس لیے حکومت نے کہا کہ آپ ماس لگا کر مجلس میں آئے جس پر آپ عمل بھی کر رہے ہیں ہمارا عالم دین ہر مجلس میں کہہ رہا ہے کہ حکومت کی گائٹ لائن کا پالند کریں اس پر عمل پیرا رہیں لیکن کیا ماس لگا کر آئیے مجلس میں آپ کے ہاتھ تو عزاد ہے نا آپ ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونے کا غدیری ہونے کا اعلان تو کچھ سکتے ہیں نا صلوات پڑے محمد اگر ہاتھوں کو باندیا جاتا وائرس ہے اور کسی کے ہاتھ اگر کھلے ہوئے مل جائیں گے تو وائرس داخل ہو جائے گا جسم میں بوڈی میں تو پھر کیا کرتے یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھوں کو عزاد رکھا اس لیے کہ اللہ تریم ہے جہاں پر ہماری عقل ختم ہوتی ہے خدا تو بہت بڑی بار اس کے بنائے ہوئے بندے جو ماسومین ہیں ان کے غلاموں کی عقل شروع ہوتی ہیں اللہ کو پتا تھا یہ قوم عید کرنے والی قوم نہیں ہے پوجہ آپ کی یہ قوم عید کرنے والی قوم نہیں ہے اگر ہاتھوں کو باندنے کا حکم دے دیا جاتا اس بیماری میں تو آپ نماز کیسے پڑھتے چار لوگوں میں جماعت ہو رہی ہے چار لوگوں میں عزاداری ہو رہی ہے آپ جماعت کیسے پڑھتے ہاتھوں کو باندنے کا حکم ہے مجبوری تھی ٹھیک ہے آپ باندے لیکن جس طرح سے ازاداری میں ہمارے تکلیف ہے آج دل میں کہ ہم اس چھان سے نہیں منا رہے ویسی نماز کی حالت میں ہمیں تکلیف ہوتی بروردگار نماز تو پڑھ رہے ہیں مجبوری ہے کیا کریں ہاتھ باندھے پڑھنا پڑھ رہا ہے اس لیے کہ وائرس کا ڈر ہے اللہ کو معلوم تھا یہ علی کے ماننے والے ہیں یہ شروع سے ہاتھ کھول کے آئے ہیں نماز پڑھنے کے لئے ہیں سلامت بڑھے برمحمد تو عزیز آنِ گرامی انسان نماز پڑھنے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد اللہ کا محبوب بندہ کہلائے جا سکتا ہے اللہ کا محبوب بن سکتا ہے لیکن عاشق نہیں بن سکتا توجہ رکھے گا اس کے بعد اپنے مسائل فضائل کا آخری گوشہ ہے انسان نماز پڑھنے کے بعد انسان روزہ رکھنے کے بعد انسان حش کرنے کے بعد انسان احترامِ والدین کرنے کے بعد انسان استاد کی تعظیم کرنے کے بعد انسان عملِ سالے کرنے کے بعد انسان محبوب بندہ کہلائے جا سکتا ہے اللہ کا عاشق نہیں بن سکتا ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں عاشق اور محبوب میں کیا فرق ہے محبت کرنے والے میں اور عشق کرنے والے میں کیا فرق ہے جو رسول سے محبت کرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ رسول کا داٹ ٹوٹا ہے محبت کرنے والوں میں سے کسی نے ایک نہیں توڑا توجہ رکھے گا توجہ رکھے گا محبت کرنے والوں میں سے کسی نے ایک اپنا داٹ نہیں توڑا کیونکہ رسول سے محبت تھی دیکھا رسول کا داٹ ٹوٹ گیا محبت کرنے والوں میں سے کسی نے ایک داٹ نہیں توڑا اپنا لیکن عشق کرنے والے نے اپنے سارے توڑ دیئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کرنے والے گناہگار ہو گئے نہیں محبت کرنے والے گناہگار نہیں ہوئے بلکہ عشق والا آگے نکل گیا عشق والا آگے نکل گیا محبت کرنے والے گناہگار نہیں ہوئے عشق کرنے والا آگے نکل گیا خطرہ ہوتا ہے در ہوتا ہے گھر میں چکے سے بیٹھ جانا اس وائرس کے در سے بیٹھ جانا یہ محبت ہے اور در کو اپنے دل سے نکال کر منجل سے حسین میں آ جانا یہ عشق ہے یہ عشق ہے یہی منجلی سوتی تھی ضروری ہے کہ مائک لگائے جائیں یہ وائرس ہے مائک نہیں لگائے جا رہے وقت کم ہے تو کیا آپ گھروں سے بھی نکل کے نہیں آ سکتے کیوں نہیں آ رہے وائرس کا ڈر ہے اس کا مطلب آپ کو اہلِ بیت سے محبت ہے عشق نہیں ہے اور عاشق اتنا بڑا نہیں کہ اتنا آگے نکل گیا کہ رسول نے مسجد میں اپنے صحابہ کو اگھٹا کرنے کے بعد کہا میرے صحابیوں تم نماز میرے پیچھے پڑھتے ہو رونا میرے کہنے پہ رکھتے ہو سکات میرے کہنے پہ دیتے ہو حج میرے ساتھ کرنے کے لیے جاتے ہو لیکن ساری باتیں تمہاری صحیح ہیں مگر مجھے جنت کی خجبوت تمہارے گھروں سے نہیں آ رہی تو ایس کے جھوپڑے سے آ رہی ہے سلوات پڑے پر محمد و آلیم محمد و آلیم محبت کرنے والے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں عشق کرنے والے فرش عزا پر آ گئے ہیں اس لیے کہ عزاداری کا مزہ تو سختیوں میں ہے نا اگر انسان کو سختیاں نہ یاد دلائی جائیں تو لو خدا کو بھول جائیں کسی نے پوچھا مولا آپ محرم کو اتنی شان و شوقت سے کیوں مناتے ہیں تو مولا کا جواب تھا کہ اس لیے مناتے ہیں کہ تم ایسا نہ ہو کہ محرم کو بھی بیسے ہی فرموش کر دو جیسے غدیر کو بھول گئے جس طرح سے غدیر کو فرموش کر دیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا غدیر میں مولا ظاہر کیا ہے رسول نے اپنے بعد علی بن عمی طالب کو اور یہی غدیر کیا آپ کی جو کربلا تک آگئی ہے پہلی محرم ہیں سبحوں میں نے امام رضا امام مبارگاہ میں علیہ السلام میں عرض کیا تھا اس سال محرم میں مسائب تو پڑھنے کے ضرورت بھی نہیں ہے سوابن کوئی ذاکر پڑھے آپ سوابن سنیں یہ ہے لیکن مسائب رونے کے لیے سنائے جائے وہ بھی اس سال اس سال تو فاطمہ دکھی ہے فاطمہ کا دل تو پہلے سے ٹھوٹا ہوا تھا لیکن اس سال تو آپ جانتے ہیں جو شان و شوقت سے آپ چاہتے تھے مجال اس پر پکرنا وہ آپ نہیں کر رہے فاطمہ کے دل سے پوچھئے اس لیے کہ آپ کا کچھ نہیں گیا کربلا میں بستی اجڑی ہے تو زہرہ کی گھر ویران ہوا ہے تو فاطمہ زہرہ کا گوت کے پالے چطو ہوئے ہیں تو علی کے ہزارہ رو پہلی محرم ہے محرم کا چاند نمودار ہو چکا پہلی محرم آ گئی ہے اور آپ صبحوں سے لے کر فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اور یہ اثر کا وقت آ گیا ہے اور اب اس کے بعد نماز مغرب پڑھ کر پھر آپ ازداری مجھول ہو جائیں گے لیکن آپ مجھے بتائیے آپ کا دل بھر رہا ہے کسی مجلس سے اور اس بار تو آپ کو تھکن بھی محسوس نہیں ہو رہے ہوگی نا پندرہ منٹ کی مجلس بیس منٹ کی مجلس چار منلسیں کر لیتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک منلس کی ہے کیوں اس لیے کہ ہمارا جذبہ وہی ہے جو بجشتہ برات تھا انشاءاللہ مولا ہمیں اگلے سال تک زندگی دیں گے تو وہی شان و چوکر سے اپنی ازداری برپا کریں گے لیکن بی بی بڑی معذرت سے معافی مانگ رہے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کر معذرت کرتے ہیں معاف کر دینا کہ اس سال کوئی انتظام نہیں کر پائے لیکن ازداروں ہر منلس کو اس طرح سے سنیے گا بظائر ہو تو اس پر دادو تحسین دیجئے مسائب ہو تو یہ سوچ کر کے لیے کیجئے گا کہ جتنی سختی ہو رہی ہیں جتنی پابندی آ رہے ہیں شاید ہو سکتا یہ آخری منلس ہماری زندگی کی فرشیدہ بچھا ہوا ہے گھروں میں فرشیدہ بچھا ہوا ہے یہ ہماری اور آپ کی دعا نہیں تھی کہ گھروں میں فرشیدہ بچھ جائے یہ ایک بہن کی دعا تھی اپنے بھائی سے بھائیہ میرا وعدہ ہے تمہارے خون ناحق سے کہ میں تیرا فرشیدہ کے گھر میں مشاؤں گی یہ شام کی یادگار ہے اس ملکہ کی یادگار جو شام میں سو رہی ہے اور سونے کا وقت تھا وہ زلحجہ کے چاند کے دیکھنے کے بعد ختم ہو گیا محرم کے چاند نظر آ گیا اب قبروں میں کوئی بی بی نہیں سو رہی اب تمام بی بیاں بے چین ہیں رسول بے چین ہیں ایک روایت پڑھنی ہے آپ کی ذہمت تمام کرنی ہے تہیم پر بھی فرشیدہ بچھایا جائے کوئی آئے یا نہ آئے مرسی خان آ جائے ایک آئے دو آئے سامین آئے ایک آئے دو آئے زاکر آ جائے پڑھے ملیز چلا جائے چاہے مجمع دس لاکھ کا ہو چاہے مجمع دس لوگوں کا ہو کوئی آئے یا نہ آئے لیکن تین بی بیاں ضرور آتی ہیں آپ رونے کے لئے آمادہ ہیں خدا آپ کو جلائے خیر دے تین بی بیاں ضرور آتی ہیں پہلی بی بی کی نشانی یہ ہے تو جنت البقی کی قبر چھوٹی ہوئی قبر سے اٹھتی ہے اٹھنے کے بعد شام میں جاتی ہے اور شام میں جانے کے بعد ایک تعویز قبر پر بیٹھ کر کہتی ہے بیٹی اتنے بھائیہ کے ازادار آ گئے ہیں ملی سے حسین ہو رہی ہے چلو چل کر پڑسہ لیتے ہیں دو بی بیاں ہو گئیں یہ دونوں بی بیاں اکھٹی ہونے کے بعد اب ایک چھوٹی سی قبر پر جاتی ہیں اور یہ قبر ایسی قبر ہے دن ہو تو بھی قبر پر اندھیرہ ہے رات ہے تو بھی قبر پر اندھیرہ ہے اس لیے کہ زندان میں قبر بنی ہوئی ہے ازاداروں چھوٹی سی قبر ہے زندان میں قبر بنی ہوئی ہے دونوں بی بی آتی ہیں آنے کے بعد کہتی ہیں بیٹی تیرے بابا کے ازادار آ گئے ہیں چلو ملیسے حسین میں چل رہے ہیں اتدارو ابھی میں نے کوئی نام تو نہیں لیا کسی بی بی کا اسے بتایا ہے کہ کون سی بی بی کہاں سے آتی ہے جب آپ بیٹھتے ہیں ملیسے حسین میں آتے ہیں اور ایسے ہی روتے ہیں نا اس سے اب رو رہے ہیں تو چھوٹی بی بی پوچھتی ہے خوبی اممہ یہ کون ہے جو میرے بابا کو رو رہے ہیں ادھر حسین کا نام لیا جا رہا ہے ان کی آبوں سے آسو نکل رہے ہیں تو وہ بی بی کہتی ہے سکینہ یہ تمہارے بابا کے ازادار ہیں یہ تمہارے بابا سے محبت کرنے والے ہیں سنو گے ازادار جملہ وہ بی بی کہتی ہے سکینہ کہتی ہے خوبی اممہ اگر اتنے ازادار کرولہ میں ہوتے تو ہم پر سارے ظلم ہوتے دو ظلم نہ ہوتے سینب نے پوچھا سکینہ یہ بتاؤ وہ کون سے دو ظلم ہیں کہا خوبی اممہ پہلا ظلم تو یہ ہے کہ میرا چھے مہینے کا بھائی آسکار سیرے شہ سوبہ سے شہید نہ ہوتا بات دوسرا ظلم سکینہ بات دوسرا ظلم میرا یہ ہے کہ اگر یزادار ہوتے تو ہم پر نہ ہوتا خوبی اممہ میرے کانوں سے بالیاں نہ چھینی جاتی اتنا سننا ہوتا ہے زدارو سکینہ طلب کر دعا کرتی ہے خوبی اممہ میں دعا کرتی ہوں آپ آمین کہو خوبی اممہ میں یتیم ہوں آپ کو آپ کے لئے آمین کہنا اے پروردی آرہا جس طرح سے میرے بابا کو ہونے کے لئے یہ عزادار جمع ہوئے ہیں انہیں کوئی غم نہ دینا انہیں ہمیشہ خوشیاں دا کرنا میرے بابا کربلا کے میدان میں تردہ شہید